بی ساورکر کی ریلیز سے پہلے رندیب ہودہ نے لوگمان نے دلک اسمارک کا دورہ کیا رندیب ہودہ اپنی آنے والی فلم سوطنطر ویر ساورکر کی ریلیز کی تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے بینیتا نے پونے میں سوطنطردہ سینانی لوگمان نے ابال گنگاتر دلک کے گھر اور اسمارک کا دورہ کیا تھا رنڈیپ ہڈڈا اپنے نردیشن کی پہلی فلم سوطانتر ویر ساورکر کی ریلیس کے لیے پوری طرح تیار ہے اس سے پہلے ہڈڈا نے حالی میں رتناگیری میں سوطانتہ سینانی لوکمانے بال گنگدھر تلک کے اسمارک اور گھر کا دورہ کیا ان کے ساتھ ان کی کو ایکٹر انکیتہ لوکھنڈے بھی تھی سوطانتر ویر ساورکر کے مکھے کردار نبھانے والے رنڈیپ ہڈڈا نے شوشل میڈیا پر اپنی یاطرہ کی تصویروں کی ایک شنکلہ سانچہ کی انہیں کالی ٹی شٹ پینٹ اور بھورے رنگ کی جیکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے دوسریوں رنگ کی تنہے ہرے رنگ کی ساڑی چونی جسے انہوں نے نیلے بلاوز کے ساتھ جوڑا تصویروں کے ساتھ رنڈیپ نے کیپشن دیا ہمارے سوطانتہ سنگرام کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے ایک لوک ماننے گھبال گنگدھر تلک جی کے گھر اور اسمارک کا دورہ کیا کوئی بھی کرانتی کی اورجہ کو محسوس کر سکتا ہے یہاں یوہ ویر ساورکر اور کئی لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں اور بھاگ لینے کے لیے پریجت ہوئے سواراج آندولن اور سوطانتہ کے سنگرش میں انہوں نے آگے کہا یہ پیشن سنیا ہے کہ تلک پریوار نے کلاکرتیوں اور ویراست کو اتینت سابدھانی سے سنرکشت کیا ہے اور لوگ ماننے صاحب کی کہانیوں اور اسمتیوں کو سانجہ کرنے میں انہوں نے جو اصحہ دکھایا ان کا آتیت ہے ہردیش پرشی تھا جہند سوطانتر ویر ساورکر 22 مارچ کو دنیا بھر کے سنما گھروں میں ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے جی اسٹوڈیوز آنند پندیت سندیب سنگھ رندے پھڑڈا اور یوگیش راہر دوارہ نرمیت یہ ہے پورا پندیت سیم خان انور علی اور پانچالی چکرورتی دوارہ سہ نرمیت ہے رندے پھڑڈا انکت لوکھنڈے اور امیس سیال ابھی نیت یہ فیلم دو بھاشاو ہندی اور مراتی میں ریلیز ہوگی